اسلام علیکم ناظرین آج بریک فاست شو لے کے آپ کے خیدت میں حاضر ہوئے سنوبر اور لیاکت آپ کے جانے پہچانے نام ناظرین یہ بریک فاست شو آپ دیکھا کریں گے ہر منڈے کو لیاکت اور سنوبر کے ساتھ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اجنبی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ہمارے لیے کوئی غیر ہیں یا اجنبی ہیں بہت سارے بریک فاست شو ہوتے ہیں اور بہت سارے بریک فاست شو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بریک فاست ہے لیکن یہ بریک فاست شو جو کہ وینس ٹیلیویجن کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہر منڈے کو پیش کیا جائے گا اس میں ایک اچھوتا بنی ہے اور اس میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی صبح کو ہم بہت ہی رنگین بنائیں گے اور خوبصورت باتوں سے شروع کریں گے تاکہ آپ کا دن بہت خوبصورت گزرے اور آپ اپنے پورے ہفتے کی دن اگر منڈے سے لے کے سنڈے تک کاؤنٹ کریں گے تو آپ کہیں گے جو صبح ہماری سنوبر اور لیاکت کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ منڈے کی صبح تھی تو وہ بہت ہی زیادہ ان تمام دنوں سے زیادہ خوبصورت اچھی اور پرانک اور مزے کی تھی اب بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بریکفاسٹ شو ہم دونوں کا نہیں ہے تو وینس ٹیلیویزن کی طرف سے آپ کے لیے یہ ایک تحفہ ہے کہ یہ بریکفاسٹ شو آپ لوگوں کے لیے ہے یعنی کہ جتنے بھی میرے اس وقت ویورز پروگرام دیکھ رہے ہیں میری پیاری بہنیں اس وقت بڑے پینک میں بچوں کو تیار کر رہی ہیں سکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں میرے بھائی لوگ جو ہیں وہ اس وقت آفیس جانے کے چیکر میں فٹا فٹ اور کاموں پر جانے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں لیکن چلتے چلتے وہ اپنا ٹیلیویزن کی طرف بھی نظریں دیکھ رہے ہیں اور گھما رہے ہیں لیکن اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جو اس وقت آپ میں اس وقت گھبراہت ہے یا پینک ہے یہ آپ سمجھ دیں کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں بچہ نہیں ہے تو تھوڑی سی ہماری خوبصورت باتیں سننے کے بعد آپ اپنے اس ٹائم کو بہت ہی جو ہے ریلیکسنگ بنا لیں گے بارال میں نے بہت لمبی چھوڑی بات کر دیا اور میرے میاں میرے دوست اور میرے حمدن میرے ساتھی یعنی کہ لیاکت حرون حنیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی آپ سب کو بہت سوبر اور اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیں گے اسلام علیکم علیکم صاحب گوڈ مورننگ یورپ میں ہوں لیاکت حرون حنیف میں اس نوبر آپ کی ختمت میں آج حاضر ہوئے ہیں بریک فیسٹ شو لے کے یورپ کے لیے یوکے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ ہمیں اپنے موبائل سے بھی واش کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو اور پی سی پہ بھی اگر آپ ہماری ڈائیکٹ ٹرانسیشن آپ کے پاس نہیں آ رہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ گف شپ کیا کریں گے منڈے موننگ فٹ کیسے رہنا ہے تھوڑی سی ایکسرسائز بتایا کریں گے ناشتہ آپ کیسے کیا کرنا ہے کچھ سنوبر آپ نے سنائیں گے ہم آپ سے بھی سنیں گے آپ کی سجیسٹنز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہمیں فیڈبیک چاہیے کس چیز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں کیا پرابلمز ہیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور سب سے خوبصورت بات اس پروگرام کی یہ ہوگی کہ اس میں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہوگی بلکہ پوزیٹیو باتیں سوچیں گے ہم نے کسی بھی چیز پہ نیگیٹیویٹی نہیں رکھنی ہے بلکہ پوزیٹیو تھوٹس رکھنے ہے اور آپ کی طرف سے بھی ہمیں پوزیٹیو تھوٹس آنے چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ زندگی میں صرف منفی اثرات نہیں ہیں مصبت اثرات بھی ہیں اور یہ خوبصورت مصبت اثرات یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسا وقت آگیا ہے چاہے اس کو آپ پولیٹیکل طریقے سے لیں سوشل اور ڈمیسٹک ایشیوز کی طرف جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ نیگیٹیویٹی کی بات کرتے ہیں شاید یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک نیچر میں ہے کہ تھوڑی سی بدی اور برائی کریں تو چسکہ آتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے لائف کو انجوائی کرنا ہے اگر آپ نے خوبصورت زندگی میں اپنی خوبصورت زندگی کو باغو بہار میں خوبصورت رفشوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ تو ہم کریں گے پوزیٹیو باتیں آپ کے ساتھ اور کوئی ہم نے نہ تو اپنے ملک کی برائی کرنی ہے اور نہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے کرسیز آتی ہے اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے ہمارا ملک اتنا امیر نہیں ہے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ اپنا جو ہوتا ہے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے تو ہم اپنے کپڑے کو بلکل اپنے پیٹ کو دھام کے رکھیں گے اور کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت کوئی ایسے کیسے چل رہے ہیں کہ جس سے ہمیں مجیوسی ہو نہیں ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے لہراتہ ہوا سب سکیت جو ہے اور باغو بہار اور اس کے چاہ چاہتے ہوئے پرندے اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کے جو جذبہ ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھا چاہتا ہے تو میرے خود کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لوگوں کا صبر جذبہ جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے کیوں لیکسا بلکل ہم پچھلے پانچ مہینے سے ٹریول ہی کر رہے ہیں پہلے دوبائی گئے پھر پاکستان کافی عرصہ گزارا پھر ترکی تو ہم بھی گپ شپ کریں گے آپ لوگوں سے اپنے ایکسپیرینسز بتائیں گے کہ پاکستان میں جو آپ کو میڈیا پر نظر آتا ہے کیا ہے صحیح ہے پاکستان میں حقیقت ایسے ہے مختلف چیزیں ہم لوگ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے گپ شپ ہوگی آپ ضرور آن لائن آئیں ٹیلی فون پہ آئیں بات کریں کہ ہم آپ کو آپ کی لائف کیسے بتائیں بہت ساری پرابلنس جو ہیں صرف سوچوں تک ہیں اگر آپ وہ سوچیں نکال لے تو ہم یہ ان چیزوں پہ باتیں کریں گے اور آپ کی جو کالز بھی لیں گے آپ کی ویوز بھی لیں گے اس کو ڈسکس بھی کریں گے ہم اور آپ دونوں سائٹ سے آپ جتنے ہمارے ویوز ہیں یہ سب ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں ہم ایک طرح کے ایک ساتھ مل کے ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے کسی کی بہتری اسی میں انہی باتوں سے نکلے اور بہت جو ہے اگر ایک آدمی کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھتا ہے کہ ہمارا جو مقصد پورا ہو جاتا ہے ایک آدمی کا بھلا ہونے سے ایک گھر کا بھلا ہوتا ہے گھر کے بھلے ہونے سے ایک محلے کا بھلا ہوتا ہے اور ایک محلے کے بھلے ہونے سے ایک ٹاؤن کا بھلا ہوتا ہے جب ٹاؤن بھلا ہو جاتا ہے ٹاؤن میں کوئی بہتری ہو جاتی تو شہر بھلا ہو جاتا ہے جب شہر بھلا ہو جاتا ہے تو پھر صوبے کی اس کے اندر جو ہے بھلا ہی آ جاتی ہے تو بلکھول یاک سب نے صحیح کہ ہم وہ باتیں کریں گے وہ ٹاپکس لے کے آئیں گے اور مجھے اچھا لگے گا اس وقت ہمارا کوئی بھی کالر اس وقت آن لائن ہے تو ہم سے بات کریں اور ہمیں کوئی ایسا ٹاپک بتائیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنے سے کوئی بہت ہی اچھے اثرات ہمارے معاشرے پر ہمارے جو ہے سب پہ مصبت ہو سکتے ہیں تو ناظرین میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بہن اور بھائیوں کا ہے ہماری خاص طور پر ان خواتین کا جو کہ ایک بچہ پیدا کرتے ہی موٹی ہو جاتی ہیں جو تھوڑے دنوں کے بعد یا ایک دو بچے پیدا کر کے موٹی ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں جو کہ پندہ سنو سال کی عمر میں موٹی ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں بڑے خوبصوروں ٹپس بھی بتاؤں گی کہ آپ نے پتلے کیسے رہنا ہے سمارٹ کیسے رہنا ہے صبح سے جو آپ نے کھانے پینے کی اپنے پورے دن کی ورزش کی اپنے پورے دن کے کام کی یہ روز مرہ زندگی کے جو آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے ہمارے سے سٹارٹ کرنا ہے بریک فرس شو گوڈ ماننگ یورپ میں سنوبر آپ کو بتائے گی کہ آپ نے دبلے پتلے سمارٹ کیسے رہنا ہے آپ نے آپ کو کیسے آپ نے اتنے ہی وزن میں رہنا ہے جو کہ آپ کی ہائٹ اور آپ کی ایج کے حساب سے ہونا چاہئے اس کے لئے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جس سے کہ آپ استعمال کر کے with health, with beauty and with energy آپ اپنے آپ کو دبلہ پتلا کر سکتے ہیں جی اس طور پر میں بھی بتانا چاہوں گا کہ میں سکول کے زمانے سے لے کے آتھ تک جو ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں جس سے ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ so far are straight to my size جو میں جب شادی ہوئی تھی تو our size 32 آج بھی میں size 32 ہوں after 30 years 38 years کہ چھوڑی سی ان کی تمی نکل بھی آئے تو یہ اپنا size نہیں کرتے which is very good یعنی کہ اگر 32 ہیں تو وہ 32 ہی رکھتے ہیں اور اپنے پیٹ کو چھوٹا کر لے جی ایسی ایکسرسائز ہیں بے شک آپ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں you don't have to go to gym اپنی bedroom میں جو ہے میں آج تک کبھی جن میں جا کے کبھی exercise نہیں کی میں جتنی بھی exercises ہیں اپنے bedroom میں کرتا ہوں بڑی ایزی اور بس دس پتہ minute at least 15-20 minutes آپ نے آپ کو دے دیجئے اور you will see you will be fit forever ہر روز کریں اٹھیں سب سے پہلے تو آپ کی میں جیسے بتاؤں گا کہ آپ mind جو ہے وہ fresh اس کو لیے fresh air چاہیے اس کے لیے اچھی بیوی کی بھی ضرورت ہے جی بھڑی وہ تو خیال ہے ایک خوبصورت ایک اچھی بیوی کی بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کو سب سے ایک خوبصورت بیٹی لے کے آپ کے سرحانے پر رکھیں اور بڑی محبت سے آواز دے کہ دارلنگ یا جو بھی آپ کہتی ہیں سویٹ ہاتھ میاں جی یا چودری صاحب یا شیخ صاحب اٹھیں اور اپنی بیٹی لے تو میرا خیال ہے جب آپ انگڑائی لیتے ہوئے بیٹی لیں گے اور آپ کی بیگم آپ کو مسکراتے ہوئے بیٹی دے گی تو mind کافی fresh ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور ان لوگ زیادہ exercises روز نہیں بتائیں گے ہر شو میں ایک بتائیں گے تاکہ آپ اس کو practice کریں اور آج کی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا سکتا ہوں جی جی permission granted permission granted thank you very much mind ki آپ نے اپنا ذہن جو mind ہے اس کو brain اس کو fresh air کیسے دیدی ہے آپ کھڑے ہو کے stand لے لیں اپنی پیت کے ساتھ سائدوں پہ لیکس پہ اکولے پہ چی لیکس سب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہنسوں کی جوڑی سبح 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 میں ہمیں خوش ہوئی میں ہمیں اتنے عرصے بعد آپ کا دیدار نصب ہوا تینکیو بہنی مچ اچھا پتہ کیا ہے ہم نے سوچا ہم ویسے تو لیٹ اٹھتی ہیں لیکن آپ لوگی خطر منڈ کو ہم لوگ سبح ساڑھے پانچ بجے اٹھے تیار ہوئے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے کیونکہ ہم نے یہ منڈے کی مورننگ آپ کے ساتھ بنانی ہے یہ آپ کا پروگرام ہے آپ نے ہمیں بتانا کیا جب ہم نے کونس اٹھتی ہے اور دوسرے پروگرام آپ نے چھوڑ دیا مریجوالا کیا نہیں جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر سیٹر میں کو نو سے دس بجے سنوبر بیوٹی ٹیپس میرے ساتھ اور سنڈے کو سنوبر بیوٹی ٹیپس میرے ساتھ سنوبر بیوٹی ٹیپس میرے ساتھ یہ آپ کو انشاء اللہ کبھی ناغا نہیں ملے گا یہ ایکسٹر ہے اس سے اڈیشنل ہے بیوٹی ٹیپس بھی ہیں اور یہ گوڈ مالنگ جارا آپ کو سلامت رکھیں میں کہا پتہ نہیں پاکستان چلے گئے وہی بیٹھ گئے چھوڑا آپ تو آگئے پاکستان میں بھی جا کے ہم نے اسی طرح بریکپس شیو کی اور بہت کام جار رہے بہت کموں نے پسند تھی بہت ساری لمبی ہالیڈیز کہتے ہیں بہت مزا آیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کو خوش رکھیں بس یہی میں نے کہنا تک اپنا نام بھی بتائیں اور بتائیں آج ہم ایسا کیا ٹاپک رکھیں کہ یہ جو صبح ہے آپ کے نام کر دیا ہلو ہم نے اپنے ویورز کو پہلے بلکہ ایسا ہے کہ سنوبر ہم تو آج کے پریفت سے رات کو پراؤٹھے کھا کے سو گئے تھے بڑے مزا رات کو سنوبر نے پراؤٹھے بنایا سپینچ والے جی ناظرین میں نے آج صبح آپ یقین کریں گے کہ ایک چاہ کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا ایک چاہ کا کپ میرے ہاتھ میں تھا اور ٹوست جو تھے وہ ساید میں رکھے ہوئے تھے تو میرے ڈرینکیں اور ڈرائیویں کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں اور آپ کی جو صبح ہے جو خوبصورت ایک صبح بہارہ ہے اور یہ اتنی خوبصورت جو آپ کی آج کا دن چڑھا ہے اس کو اس میں ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی تنشن نہ ہمیں ہوں اور نہ آپ کو کہ ہم لیٹ ہو گئے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ یہ میں نے دس نوبر سے بات کرنی ہے آپ یقین کریں آپ سنوبر سے ہی بات کریں ہیں ہاں جی کیا حال آیاںٹی ہاں جی کیا حال آیاںٹی ہاں ویری جان آپ کی صبح ہوئی ہے ہاں جی بچے چھوڑ کہ آئی ہوں میرا دو بچے ہیں میں تیس سال گیاں ہاں ہاں ٹھے 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 مارچوں میں پتلی بہت ہوں موٹے ہونے آپ کو یقین کریں میں موٹے ہونے کا بیٹی بتاؤں گی ابھی ابھی آپ نے پتا ناشتہ کیسے کرنا ہے آپ نے دو ادر ٹوست ہے سفید بریٹ کے اور اس کو بٹر میں اچھی طرح سے فرائی پن پر ڈال کے اس کو فرائی کریں اس کے ساتھ انڈا لیں یعنی کہ اوملٹ بنا سکتی ہیں لیکن it has to be in the butter اور جب آپ یہ کھائیں گی تو ساتھ میں ایک دودھ کا گلاس روپی ہوں آپ ایسے کریں لاہور چلے جائے اور دو مہینے ہولیڈیز وہاں گزار کیا ہے آپ جانے کا ہوا ہے اب انشاءاللہ جانا ہے پہلی دفعہ جانا ہے تیرہ سال بار کسے لاہور جانے ہیں نہیں میں نے پاکستان جانا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مارے شو کسے لگ رہے شو بہت اچھا ہے میں آپ کا شو بیوٹی ٹکس فلا دیکھتی تو میں نے کہا شاید آنٹی سنوبر کہیں بتائی جہاں موٹے ہونے کے بھی طریقے سب کو پسلے ہونے اچھا آپ بھی گوڈ مارننگ یورپ بول دیں سب یورپ کو گوڈ مارننگ بول دیں آپ بھی پلیس آپ ساروں کو گوڈ مارننگ یورپ بول دیں نا ہاں جی گوڈ مارننگ یورپ اچھا میں یہ بتاؤ ہوں میں نے زکر تو وہ آپ جندگی میں پہلی دفعہ فون کیا ہے ٹی وی پہ ہاں بہت اچھا کیا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ پروگرم آپ کے لئے ہم نے کیا جو منڈے کا پروگرم میں وہ خالص ہمارے بیوز کا ہے آپ کی باتیں ہوں گی آپ کی ٹپک ہوں گے آپ نے بتانا ایک کہ آج ہم ایسا ٹپک رکھیں کیا میان بی بی کے بارے میں رکھیں ساسوسر کے بارے میں رکھیں رشتہ داروں کے بارے میں رکھیں ہاں جی زیادہ دیتر یہ ہی ہے کہ آپ میان بی بی کے بارے میں راکھ لیں یہ دو میان بی 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 بیر لڑائی ہو جائے گی زبردست نہیں ہوتی آپ کے انشاللہ اٹھین چیزی دگی گزر رہی ہے اللہ میان اور اچھی گزارے تینکیو بری جان اچھے کیا رکھیں میان بی بی کا ٹوپک کیا رکھیں بتائیں یہ جو گروں میں مسلح مسائل ہوتے ہیں مسلح مسائل کس قسم کے میرا مطلب ہے میان کو دوسری شادیوں کا شوق ہے آج چیزے